فَحَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وَجْدِكَ وَعَطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّا فَضْلَكَ لَا يَغْيِضَ تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے بایاں میں سے بخش اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گناہ زائد عطا کر اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خوشک نہیں ہوتے وَإِنَّا خَزَائِنَكَ لَا تَنْقُصْ بَلْ تَفِيضُ وَإِنَّا مَعَادِنَا اِحْسَانِكَ لَا تَفْنَا اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں وَإِنَّا عَطَاءَكَ لَا الْعَطَاءُ الْمُحَنَّا اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشکوار بخشش و عطا ہے اللہم صل على محمد و آل وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ عُجُورِ مَن صَامَ اَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ اے اللہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے عجر و ثواب کے مانند ہمارے لئے عجر و ثواب سب فرماؤں اللہم اِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيدًا وَسْرُورًا اے اللہ ہم اس روز فطر میں جسے تُو نے اہل ایمان کے لئے عید و مسرک کا روز وَلِأَهْلِمِ اللَّسِكَ مَجْمَعَا وَمُحْتَشَدًا مِنْ كُلِّ ذَنْبِينَ اَذْنَبْنَا اور اہلِ اسلام کے لئے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتقب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہوں اَوْ سُوعِنْ اَسْلَفْنَا اَوْ خَاطِرِ شَرْنْ اَضْمَرْنَا تَوْبَةَ مَنْ لَا يَمْطَوِي عَلَى رُجُوعِنْ لِلَى ذَنب اور ہر پوری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو